سلام علیکم اس ویڈیو ڈیٹوریل میں میں آپ کو ویریابلز این کانسٹنس کے بارے میں بتانا چاہوں گا ویریابلز ڈیٹا یا کوئی بھی ویلیو پروگرام ویریابلز میں سٹور کرتا ہے سی بلس بلس میں شروع سے کچھ ویریابل ٹائپس ہے جسے ہم یوز کر سکتے ہیں ویلیو سٹور کرنے کے لئے انٹیجر نمبر جیسے کہ 9, minus 11 یا 0 سٹور کرنے کے لئے سی بلس بلس میں شروع سے تین ویریابل ٹائپس ہے آئی اینٹی، شورٹ، لانگ نمبرز جس میں دیسیمل پوائنٹ ہو جیسے کہ 3.4 یا 13.52 سٹور کرنے کے لئے سی بلس بلس میں دو ویریابل ٹائپس ہے فلوٹ اینڈوال کنڈیشنل آپریٹر جیسے کہ drew یا false سٹور کرنے کے لئے سی بلس بلس میں بولین ٹائپ ویریابل بھی ہے کریکٹر سٹور کرنے کے لئے سی بلس بلس میں دو ٹائپس ہے چار جس میں ہم سنگل کریکٹر سٹور کرتے ہیں اور سٹرنگ جس میں ہم سیریز آف کریکٹر سٹور کرتے ہیں ایک 32 بیٹ سسٹم میں سی بلس بلس ویریابل ٹائپس کے یہ پروپرٹیز ہے ویریابل ہم دو سٹیپ میں بناتے ہیں ویریابل دیکلیرشن اور ویریابل ڈیفینیشن ہم ویریابل ڈیکلیر اس طرح کرتے ہیں پہلے ویریابل کا ٹائپ لکھیں گے اس کے بعد ویریابل کا نام لکھیں گے جب ہم کوئی ویلیو ویریابل میں آسائن کرتے ہیں اسے ہم ویریابل ڈیفینیشن کہتے ہیں ویریابل آسائن کرنے کے لئے ہمیں ویریابل کا نام لکھنا پڑے گا equal sign اور ہمارا ویلیو ہم ایٹا ٹائم ویریبل ڈیکلیریشن اور ڈیفنیشن کر سکتے ہیں اس طرح ایک چیز نوٹ کیجئے گا ایکوال سائن کو ہم اسائنمن اوپریٹر کہتے ہیں اس کا کام رائٹ سائیڈ کی آئیٹن کو لیفٹ سائیڈ کی آئیٹن میں اسائن کرنا ہے جب ہم کوئی ویریبل ڈیکلیر کرتے ہیں تو اس میں بائی ڈیفارٹ ایک ویلیو ہوتا ہے جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی تو ہمیں چاہیے کہ ویریبل ڈیکلیر کرتے وقت اسے ایک ڈیفارٹ ویلیو دے تاکہ بعد میں پروبلم کریئٹ نہ ہو فور ایکزیمپل ہم اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ان اسٹیٹمنٹس میں ویریبل ڈیکلیر ہو رہے ہیں ان اسٹیٹمنٹس میں ویلیو آسائن ہو رہے ہیں ادھر ایک سٹرنگ کے ساتھ ویریبل آؤٹوٹ ہو رہا ہے ہم اس پروگرام کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں ویریبل ڈیکلیرشن کے وقت میں اسے ایک ڈیفارٹ ویلی دوں گا تاکہ بعد میں کوئی پروبلم کریئٹ نہ ہو جیسے کہ میں نے کہا ہم ویریبل ڈیکلیرشن ایک ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز ویلیو کے بعد ہم ایک آئیڈنٹیفائر دیتے ہیں تاکہ کمپائلر کو پتا ہو کہ ویلیو کس ٹائپ کا ہے لانگ ٹائپ ویلیو کے ساتھ ہم ل سفکس کرتے ہیں فلوٹ ٹائپ ویلیو کے ساتھ ہم ایف سفکس کرتے ہیں ان کے علاوہ باقی ٹائپ ویلیو کے لیے ہم کچھ سفکس نہیں کرتے ہیں ہم اٹ اٹائم بہت سے ویریبل ڈیکلیر یا ڈیفائن کر سکتے ہیں کاما آپریٹر یوز کر کے ہم ایک ہی سٹیٹمنٹ میں بہت سے ویریبلز کو ویلیو آسائن کر سکتے ہیں ویریبل کو نام دینے کے لیے بھی کچھ رولز ہے ویریبل کا نام لیٹر سے سٹارٹ ہونے چاہیے جیسے کہ وار نیم ٹو ٹو وار نیم غلط ہے کیونکہ یہ ایک نمبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے ویریبل کے نام میں انڈرسکور یا نمبر یوز ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی سیمبل یوز نہیں ہو سکتا جیسے کہ وار انڈرسکور نیم یا وار انڈرسکور نیم ون وار نیم ایسٹرک غلط ہے ویریبل کا نام سی بلس بلس کا کوئی کیورڈ نہیں ہو سکتا جیسے کہ مین ویریبل کا نام نہیں ہو سکتا ویریبل کے نام میں کوئی سپیس نہیں ہو سکتا وار سپیس نیم غلط ہے سی پلس پلس ایک case sensitive language ہے دو ایک جیسے نام جس کے case میں difference ہو تو وہ دو الگ نام ہیں For example Small letter hello and capital letter hello دو الگ نام ہیں Unsigned Integers کا range ان نمبر کے درمیان ہے کبھی کبھات ہمیں صرف positive نمبر کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے تو ہم negative numbers کو neglect کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم negative numbers range کو positive numbers range میں add کرتے ہیں اس طرح ہم same variable میں زیادہ value store کر سکتے ہیں اور اس type کے variables میں ہم negative numbers use نہیں کر سکتے اس طرح کے variables کے لیے ہم صرف integers کو use کر سکتے ہیں اصل میں ان variables کے range increase نہیں ہوتے بلکہ same رہتے ہیں لیکن جو range negative number store کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ positive number store کرنے کے لیے add ہوتا ہے ایک 32 bit system میں ان variables کے یہ properties ہے اس table کو last والے table سے compare کریں پھر یہ concept زیادہ clear ہوگا اس type کے variable بنانے کے لیے ہم variable type کے سامنے unsigned prefix کرتے ہیں string series of characters store کرنے کے لیے c++ میں string variable type ہے اس variable type کو use کرنے کے لیے ہمیں string header file include کرنا پڑے گا string ہم اس طرح declare and define کر سکتے ہیں note کیجئے گا چار variable type کے لیے ہمیں single quotation mark use کرنا پڑتا ہے اور string کے لیے ہمیں double quotation mark use کرنا پڑتا ہے اس statement میں ایک string variable declare ہوتا ہے اور اس میں ایک maven app string assign ہوتا ہے اس statement میں ہمارا string output ہوتا ہے ایک نیا پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے string header file کو include کروں گا میں ادھر different variable declare ہو رہے ہیں ادھر پہلے ایک string output ہوگا enter value پھر آپ اپنا value پٹ کریں گے اس value کو c in variable میں store کرے گا اور ادھر ہمارے variables ایک string کے ساتھ output ہو رہے ہیں ہم اس پروگرام کو execute کرتے ہیں میں اپنا value type کروں گا اور انٹر پریس کروں گا اس طرح ہمارا value ایک string کے ساتھ output ہوگا آپ کے ذمہ میں یہ سوال آیا ہوگا کہ میں نے boolean میں zero کیو ڈالا تو c++ میں internally false zero سے بنا ہے اور zero کے لیے ہوا جو بھی نمبر ہو چاہیے positive ہو یا negative ہو true ہے اور string میں میں نے hello world enter کیا تھا لیکن output میں صرف hello print ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ c in string میں صرف space تک value store کرتا ہے تو string کے لیے ہم ایک دوسرا function use کرتے ہیں get line break it میں c in comma variable کا نام جس میں value store کرنا ہے پروگرام کو execute کرتے ہیں اور اپنا string انٹر کرتے ہیں ابھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا پورا string آؤٹپٹ ہوا ہے constants کبھی کبھار ہمیں constants کی بھی ضرورت ہوتی ہے for example mathematics میں ہم پائی کو constant بناتے ہیں تاکہ change نہ ہو constant بنانے کے لیے ہم variable type کے سامنے const prefix کرتے ہیں اگر ہم اس constant میں کوئی value assign کرنے کی کوشش کریں تو ایک error آئے گا اس statement میں constant بنتا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی تھا next tutorial میں پھر ملیں گے کبھر کے لیے خدا حافظ